بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے نہار مو کنگا کر لیا کرو بال گھنے ہو جائیں گے عورت بھنڈی کھائے عورت کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی ناظرین رات کے وقت آم کا جوس پینے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے اور گیس کی شکایت بھی ہو جاتی ہے جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں ناشتے میں دہی کھانے سے گیس اور کبس کا مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ پریشان رہنے سے میدہ خراب ہوتا ہے اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگاؤ ناظرین تین سبزیاں ایسی ہیں جن کے کھانے سے چالیس سال کا بڑا مرد بیس سال جیسا جوان ہو جاتا ہے قدو گوبی اور بینگن جن کو پہ شاپ کے بعد کترے آتے ہیں وہ بھونے چنے اور کالے تی دودھ کے ساتھ کھائیں کترے آنا بند ہو جائیں گے ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری بہت آتی ہے عورت اپنی کمر پتلی کرنے کے لیے دارچینی کی چائے بنا کر پی لیا کریں سبزی کا سال زیادہ کھانے سے بدن میں خوبصورتی بڑھتی ہے آٹے کو گوندتے وقت ادرک والا پانی ملاؤ روٹیاں نرم بنتی ہیں ناظرین اگر گھر میں مچھر بہت زیادہ آتے ہوں تو اس سے کچھ فاصلے پر کالا کپڑا لٹکا دیں اس طرح مچھر آپ کو ہرگیز نہیں ستائیں گے اور کالے کپڑے پر بیٹھ جائیں گے سخت گرمی میں گوشت کھانے سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں ناظرین کھانا ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھائیں یعنی چمچ وغیرہ استعمال نہ کریں سانف کھانے سے طبیعت کا بھاریپن ختم ہو جاتا ہے ناظرین جن لوگوں کا حازمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو گنے کا جوس پلایا کرو جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں اور دبلے پتلے ہونا چاہیں وہ روزانہ سبزیاں اور لیمون کھا لیا کریں دبلے ہو جائیں گے ادرک بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے بدن کی الرجی دور کرنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیا کرو لیمون جگر کو ساف کرنے کے لیے بہت مفید ہے جن لوگوں کو پھیپڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو ان کو چاہیے کہ دن میں آٹھ گلاس پانی پییں گنے کے جوس میں ادرک ملا کر پی لینے سے گرمی کا حساس ختم ہو جاتا ہے اگر کھانا کھاتے وقت زبان دانتوں تلے آ جائے تو کوئی میٹھی چیز کھائیں فوری آرام مل جائے گا ناظرین زیادہ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کمزور ہونے کی علامت ہے ایک سانس میں پانی پینے کی عادت سے دمہ کی بیماری ہو جاتی ہے ناظرین دروش شریف کا ورد کرنے سے مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے ہڈیوں میں طاقت اور جوڑوں میں توا نائی چاہتے ہو تو کوکنگ آئل کی بجائے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کرو بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے چنی کے بغیر لیمو پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے دودھ کے ساتھ کھٹی چیزیں کھانے سے نقصان ہوتا ہے ناظرین آنسوں روکنے سے گھبراہٹ سردرد اور غصے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اگر عورت اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ تین باتیں نہ بتائے اپنی مجبوری اپنی کمزوری اور اپنا گزرا ہوا برا وقت اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو مچھلی کھا لیا کریں جو عورتیں حمل کے دوران کھٹی میٹھی چیزیں زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز اور چالاک پیدا ہوتی ہے عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہے تو روزانہ کشمش کھایا کریں جن کا ماتھا بڑا ہو ان کی قسمت بڑی ہوتی ہے جو انسان صبح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا صبح اٹھ کر وقت پر ناشتہ ضرور کریں اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا اگر وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو کلے ضرور کھائیں جو ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے اس کے دانت خراب ہو جاتے ہیں ناظرین زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہے ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا خود کی ہر جگہ تعریف مت کریں ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا ناظرین مکڑی کا جالا رزق کی تنگی لاتا ہے زبان پر کٹ کے نشانات ہونا جگر خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے ناظرین شام پانچ سے سات کے درمیان کا وقت فیصلہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گناہ تک بڑھ جاتی ہے روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگلنا شروع ہو جاتی ہے ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے ناظرین پاؤں کے ناپنوں کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانہ رہتا ہے سونے سے پہلے بستر اور کپڑے جھاڑ لینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے ناظرین بارش کے موسم میں اگر بتی جلانے سے ہشرات نہیں آتے جو عورت دوپہر سے شام تک سوتی ہے وہ جلدی بھوڑی ہوتی ہے اس لیے دوپہر میں بس تھوڑی دیر ہی سونا چاہیے برطن دھوتے وقت نمک استعمال کرو برطن جلدی دھول جائیں گے جس گھر میں باتھروم کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں ناظرین صبح جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے جو رات کو الائچی والا دودھ پی کر سو جائے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا ناظرین نمکین لسی پی لیا کرو یہ دل کو طاقت دیتی ہے رات کے وقت زیادہ کھانے سے پرہیس کیا کرو ورنہ جلدی بوڑے ہو جاؤگے چینی کم استعمال کیا کرو آپ کا ذہن کبھی کمزور نہیں ہوگا ناظرین کالے یرکان سے بچنے کے لیے گنے کا رس پیا کرو کچھی ہری مرچ کھایا کرو یہ جسم کی چربی کو پگلا دیتی ہے اور مٹاپا ختم کرتی ہے کوئی تیز خوشبو نہ سونگا کرو اس سے دماغ میں خوشکی پیدا ہو جائے گی گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں زیادہ لیز مت کھایا کرو اس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے کچھے چاول مت کھایا کرو یہ گردوں میں پتھری کرتے ہیں زور لگا کر پکھانا نہ کرو ورنہ مسانے کو نقصان پہنچے گا عید پر جب بھی گوشت کھاؤ بعد میں دودھ بلکل نہ پیو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے زیتون کے تیل میں کلونجی پیس کر ڈالو اور اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دو بعد میں اس کو چھان کر تیل کو محفوظ کر لیں دو کترے کان میں ڈالیں سمات کی کمی دور ہو جائے گی بانچ پند میں بھنڈی اور گوبی کا استعمال فائدہ مند ہے رات کو مٹی کی پیالی گلی کر کے سرہانے رکھو نید اچھی آئے گی رات کو خالی پیٹ مت سویں خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے زیادہ ٹماتر استعمال نہ کرو ورنہ پہ شاپ میں انفیکشن ہو سکتا ہے کچھی پکی روٹی پکا کر مت کھاؤ اس سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے روزانہ تھوڑا آڑو ضرور کھایا کرو پیٹ کی چربی پگلنا شروع ہو جائے گی ناظرین کریلا مردانہ طاقت میں اضافہ کر دیتا ہے اکھروٹ کھانے والوں کو سانس کا مرض نہیں ہوتا چننی اور بادام ایک ساتھ رکھنے سے کبھی خراب نہیں ہوتے ناظرین مرگی کے پنجے کھانے سے جوڑوں اور گھٹنوں کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے جن کو بخار زیادہ تنگ کرتا ہو وہ بکری کا دودھ استعمال کریں تل کے نشان پر روئی کو املی کے پانی میں ڈبو کر لگایا جائے تو تل کا نشان مٹ جاتا ہے مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیا کریں ناظرین چہرہ کالا نظر آنے لگے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگاؤ چہرہ دوبارہ سفید نظر آنے لگے گا دار میں درد شروع ہو جائے تو لیسن کا ایک جوا دار پر رکھ کر دبا دے تھوڑی دیر میں درد غائب ہو جائے گا تھوڑا سا ناریل کھا کر اوپر سے ایک گلاس گرم دودھ پینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں نکسیر کا خون اگر بار بار بہنے لگے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے کچھا کلہ دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلو فوراں کان سے پانی نکل جائے گا ناظرین لوبیے کے دانے کھانے سے کمزور نظر تیز ہو جائے گی اگر کچن کے دروازے کھڑکیوں اور سراخوں میں لیمون کا رس نہ چوڑ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی جو عورت بوڑی عورتوں سے میل جوڑ رکھتی ہے وہ زیادہ ذہین ہو جاتی ہے جس گھر میں رشتے بہت کم آتے ہوں وہاں چھت پر پرندوں کے لئے دانے پانی کا انتظام کریں ناظرین رات کو چائے درد اور بدحزمی بڑھاتی ہے جو عورت روزانہ رات کو ادرک کا ٹکڑا کھا کر سو جائے وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی سگرٹ کی راکھ کو چہرے پر لگانے سے جھوریاں مٹ جائیں گی کالی مرچ پیس کر سہن میں ڈالو کیڑے نہیں آتے جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں وہاں بکری پال لیں جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے